اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے ساتھ میں ملائی بوٹی ہنڈی کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی نہایت ہی آسان ہے بہت ہی مزیدار ہے اور اگر آپ اسے دعوت مینیو میں ایڈ کر لیں تو آپ کی مینیو کو چار چاند لگ جائیں گے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہاں پر میں نے ہاف کیجی جو ہے دہیں لی ہے اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون این اہاف ٹیبل سپون سالٹ سالٹ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے پہلے سے واش کر کے سائٹ پہ رکھا ہوا تھا تاکہ اس میں سے سارا کا سارا پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے یہ بلکل خوشک چکن ہے اور چکن جو ہے وہ میں نے تھائی پارٹ جو ہے نا جو لیک پارٹ ہوتا ہے نا چکن کا وہ یوز کیا ہے اور وہ بھی بون لیس یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ کے بعد مجھے یاد آیا اس میں جو ہے ہم نے ایڈ ہی نہیں کیا ریڈ چلی فلیکس جو ہے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد اس کو رکھ دیا سائٹ پر ریسٹ کے لیے اتنی دیر میں اچھے سے مرینیٹ ہو جائے گا چکن اور دوسرے سائٹ پر جی آفٹر ہاف این آر تقریباً دینا بہت ضروری ہے اس کو اب جی یہاں پر اس کا نیچے مسالہ ریڈی کریں گے اس کے لیے یہاں پر میں نے تین پیاز لیے ہیں اور پانچ سے چھے لسن کے جوے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں آئل میں اس کو یہاں پر پیاز کو ہم نے اتنا پنک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف پنک کرنا ہے ہلکا ہلکا جو ہے نا اس کے اندر کلر آئے گا تو دین اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے وان کپ آف واتر پانی کا ایک کپ تاکہ جو ہے نا اس کا پروسس یہیں پہ روک جائے کلر اس کا چینج نہ ہو ملائی بوٹی ہانڈی وائٹ وائٹ ہوتی ہے اس لیے اس کا مکسچر جو ہے نا جگر پیاز زیادہ ریڈ ہو جائے گا تو ہماری جو ملائی بوٹی کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا ہانڈی کا کلر چینج ہو جائے گا پھر جی یہ دو ٹماتر لیا ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس اور ٹو ٹیبل سپونز سوکھا دھنیا پاوڈر پاوڈر ایڈ کریں گے اب ہم نے میری نیشن میں بھی نمک مرچ ایڈ کیوئی تھی اور جو ہے یہاں پر گریوی میں بھی نمک مرچ ایڈ کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہماری گریوی بھی جو ہے نا وہ ٹیسٹی بنے بہت زیادہ یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے نمک مرچ کم کر سکتے ہیں لیکن اتنی نمک مرچ اچھی لگتی ہے یہاں پر مسالہ جو ہے وہ میں نے بھونڈیں کے لیے رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پر دم پر تقریباً ٹین ٹو ٹونٹی منٹس کے بعد مسالہ جو ہے وہ گل گیا ہے اچھے سے اب اس کی نشانی کس طرح ہے کس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ ہم چمچ جس طرح اس میں پھیڑتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا میش ہوتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لسن جو میں نے ثابت جویر ایڈ کیے تھے جب لسن کی کنڈیشن ایسی ہو جائے تو اٹ مینز کہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے گل چکا ہے یہاں پر اچھے سے گل گیا ہے یہاں پر میں نے ایک سے دو چمچ ہی ہے اس میں ماریں گے تو یہ جو ہے نا اچھے سے میش ہو جائے گا جو ہم لوگوں کا میرینیٹڈ چکن ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور آنچ کو کر دیں گے فل تیز یہاں پر فلیم آپ کا ہائی ہونا چاہیے کیونکہ پانی بہت زیادہ چھوڑے گا چکن یہاں پر میں نے آنچ فلیم فل کر دیا ہے اور دم پر رکھ دیا تھا یعنی کہ اوپر سے ڈھک کر رکھ دیا تھا سوری تو جو ہے نا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح جب اوبالے آنا شروع ہو جائیں دو سے تین پانی ڈرائے ہونا شروع ہو جائے گا تو دین اس میں ہاف کیجی کے قریب دہی جو ہے وہ اس میں پھر سے ایڈ کر دوں گے یعنی کہ ٹوٹل اوپ ون کیجی دہی اس میں چلی گئی ہے ایک کلو دہی ایڈ کیا ہے اور دوسری سائٹ پر جو کوئلہ ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے چولے پر آنچ پر اور جو ہے تاکہ وہ دہک جائے جب کوئلے کو اچھے طرح دہکنا چاہیے اور یہاں پر فل تیز آنچ پر میں اس کو پکا رہی تھی جب دیکھا کہ پانی بالکل ڈرائے ہو گیا ہے اب چکن جو ہے وہ گل چکا ہے تو دین اس میں 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 نے ملائی ایڈ کر دی ہے کریم ایڈ کر دی ہے ملائی 250 گرامز آف ملائی ایڈ ہوگی اس میں گھر کی جو ملائی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جو بزار سے پیکٹ کی کریم ملتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں گھر کی ملائی یوز کی ہے دودھ کے اوپر جو بلائی آتی ہے وہ اس کو تھوڑا سا پھینٹ کر اس کے بیچ میں ایڈ کر دیا ہے اب کیوں کہ میں نے اس میں گھر کی بلائی ایڈ کی ہے اس لیے وہ بھی پانی چھوڑے گی اس لیے اس سے پہلے اس میں ون ٹیبل سپون آف زیرا جو ہے وہ مسل کر اچھے سے اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے دھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ اس کے پورا نہیں ڈھکنا آدھا ڈھکیں گے اور اس کو دم آنچ پر پکا لیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے جو بھاپ ہے سٹیم نکلتی جائے اور اس میں ساٹھ جب اس کا ڈھکن کھولوں گی تو اس میں ہری مرچے ایڈ کر دیئے دیکھیں آپ آئل نکل آیا وہا تھا اس میں ہری مرچے ایڈ کیا ہے ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے فل آن دیسی سٹائل یوز کیا ہے کوئی ایکسرا ٹکوڑی سٹوڑی نہیں رکھی نان کا ٹکڑا لیا ہے جو کہ میرے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا بچا ہوا نان وہ اس کے اوپر کوئلہ رکھا ہے اور اوپر سے آئل ایڈ کر کے اس کو ڈھک دیں گے نیچے میں نے آنچ اس کی بند نہیں کی ہے تاکہ جو ہے اچھے سے جو کوئلے کی جو سمیل ہے باربیکیو کی سمیل اس کے بیچ میں آئے وہ اب اس کو ریموف کریں گے بڑے ہی آرام سے دھیان سے کیجئے گا اس کو ریموف کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا کھانا بلکل ریڈی ہے ابھی آپ کو لگے گا جیسے تھوڑا سا لیکوڈی ہے بٹ دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن بلکل ٹھیک ہے چولا بند کر دیا تھا دس منٹ کے بعد اس کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے اب اس کو ہم کریں گے سب آپ اس کو چاہیں تو نان کے ساتھ کھا لیں روٹی کے ساتھ کھا لیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کیسی لگی ریسپی پسند آئی ہے تو ڈو لائک اور سبسکرائب مائی چینل اور ریسپیز کا ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ